محترمہ حالیہ تربیزی صاحبہ اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہر مشہرے میں ان کو دعوت دینی پڑے گی مرشاہ اب خاندین حضرات میں خاندنور صاحب کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ خاندنور صاحب کا تعلق ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے یہاں پہ یہ جو آ جا جا جو جوائے کر رہے ہیں یہ عدد محور اس کی بنیاد ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور اطرق مرہوم اطرق حسین اطرق یہ دو کوش ہو رہے ہیں کہ جن کا دیوان امریکہ میں سب سے پہلے اردو کا دیوان یہاں آیا اور جس کا دیوان چاہ جس کا تارروف فرمان فتح پوری صاحب نے لکھا اور جسے اردو ایکیڈمی نے اسے پبلش کیا آج ہمارے درمیانے موجود ہیں سب سے پہلی ترہی مشاعرے کی بنیاد رکھنے والے جناب خاندنور صاحب میں ان سے پسکارا ہوں اور اپنے پسکارا ہوں سب سے پہلے ملتا ہے تم کہتے ہو سودائی مجھ کو کبھی دیوانا جو بھی ہوں تمہارا ہوں تم شمہ میں پروانا دونوں جہاں ہو جائیں دو بھر جو کبھی تم پر دروہ ہے میرے دل کا تم شوق سے آ جانا بچھڑے تھے جو کل آج انہیں پھر سے ملا دو نفرت کی کھڑی بیچ یہ دیوار گرا دو شیشے سے بھی نازک ہے یہ دل ٹوٹ نہ جائے انسان کو محبت کا محبت سے سلائے نرسائی کے دکھ نہ مرادی کے غم نرسائی کے دکھ نہ مرادی کے غم اس پہ کچھ پرس شیدو ستاں کے کرم اس پہ کچھ پرس شیدو ستاں کے کرم اور دھوبتی ہی گئی نفذ بیمارے غم دھوبتی ہی گئی نفذ بیمارے غم اور سمرتے رہے ان کے کاکل کے غم اور دھوبتی ہی گئی نفذ بیمارے غم اور سمرتے رہے ان کے کاکل کے غم پرس شیحہ لے جل کی نہ تکلیف کر پرس شیحہ لے جل کی نہ تکلیف کر مہربانی انعیت نوازش کروں مہربانی انعیت نوازش کروں اور ایک ہی چیز ہے وجہ تسکین دل مستہ ساتھ براہ اور ساتھ سیئے ایک ہی چیز ہے مجھے تسکین دل تیرے کالو پسم تیرے کالو پسم تیرے کالو پسم تیرے کالو تیرے کالو پسم اور وقت وقت رخصت کیا وجہ چاہوں گا تیرے کالو پسم اب نہ جاؤ گے تم محفلے غیر میں اب نہ جاؤ گے تم ہاتھ سر پر رکھو آج کھاؤ قسم ہاتھ سر پر محفلے غیر میں اب نہ جاؤ گے تم ہاتھ سر پر رکھو آج کھاؤ پسم اور تیرو شمشیر جب کام نہ آسکے تیرو شمشیر جب کام نہ آسکے اس جگہ پھر اٹھائے گئے ہیں قلم اور آخری شریف ان کے آنے کے چرچے ہی چرچے رہے ان کے آنے کے چرچے ہی چرچے رہے مندھ گئی منتظر چشم بیمار غم مندھ گئی منتظر چشم بیمار غم سامنے یوں ہی انور کے بیٹھے رہو سامنے یوں ہی انور کے بیٹھے رو تیرے بیمار کا عبو ہے آنکھوں میں نم اور نہ رسائی کے دکھ نہ مرادی کے روم سامنے یوں ہی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق لکھتی ہے انہوں نے شائنی میں اپنا ایک الگ راستہ بنائیا ہے اردو عدب کو ایک اور قادر کلام مضایہ شائر سے روشناس کرائیا ہے کہتوں کو فروغ دیا ہے اور کہیں کرن کرن تبسل کی کہکشہ روشن کی رہا ہے ان کا ایک قطع پڑھ کے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں انہی کی نظر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حکمت کے در کھول رہا ہے حکمت کے در کھول رہا ہے علم کے موتی رول رہا ہے حکمت کے در کھول رہا ہے علم کے موتی رول رہا ہے اور کاموں میں رس گھول رہا ہے کوئی اوڑو پھول رہا ہے بہت اچھے اچھے شاعروں کو ابھی آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں اب اردو کے تذکرہ انہوں نے کیا ہے دیکھئے سب اردو والے بیٹے ہوئے ہیں ایک بند سنیے اردو کے سلسلے میں یہ پرچ بھاشا اور عوضی کے گلشن سے اٹھی خوشبو بن کر یہ پرچ بھاشا اور عوضی کے گلشن سے اٹھی خوشبو بن کر پھر دلی کے بازاروں میں یہ پھیل گئی اردو بن کر یہ صبح بنارس شام عوض یہ نور چراغے دیر و حرم یہ لال یمن یہ مشک ختن یہ پیار محبت کا پرچم پنجاب کا ناز و نیاز اس میں اور تکن کا سوز و گداز اس میں ہندی کی مدھر بانی اس میں گیتوں کا کھنکتہ ساز اس میں یہ قوس قضہ تحزیبوں کی یہ سنگم کئی زبانوں کا یہ محفل چاند ستاروں کی یہ مرکز کئی خزانوں کا ہے ماں کی لوری بھی اس میں دادی کی کہانی بھی اس میں کوہساروں کی عظمت اس میں دریا کی روانی بھی اس میں کبھی آزادی کی جنگ میں یہ مظلوموں کا ہتھیار بنی کبھی ظلم کے آگے سینہ سپر دلوالوں کی للکار بنی یہ اردو زبان ہے اردو زبان اس شمہ کے ہم عظمت والے ہیں ایک خطاب اردو ہے میاں بیوی میں تھی کچھ بحث و تقرار میاں بیوی میں تھی کچھ بحث و تقرار تھے زیر بحث غالب کے کچھ اشار کوئی جب فیصلہ ہوئی نہ پایا تو پھر تنگ آ کے بیوی نے سنایا میں مر کر جب پہنچ جاؤں گی جنگ تو خود غالب سے کرلوں گی وزاہ میں مر کر جب پہنچ جاؤں گی جنگ تو خود غالب سے کرلوں گی وزاہ آخری دو شہر ہیں کہا شوہر نے کیا سمجھی ہو بھی بیوی وہ شائر تھے شرابی اور قوابی جہنم ہی میں ہوگا ان کو رہنا کہا بیوی نے پھر تم پوچھ لینا ایک ہم کو کچھ دن پہلے ایک انشورنس ایجنٹ صاحب مل گیا ہے بلکہ انشورنس ایجنٹ کے سلسلے میں ہمارے دوست نے اپنا واقعہ بتایا اس کو میں نے نظم کر دیا ہے جب جوان تھے کام ایک اچھا دیا زندگی کا بیمہ ہم نے لے لیا تاکہ جب ملک ادم کا رکھ کرو بال بچوں کو پریشانی نہ ہو اتنے دن انسٹالمنٹ بھرتے رہے جو ملے گا اس سے زیادہ دے چکے اب یہ سوچا جب نہیں کچھ فائدہ ہی یہ بہتر بند ہو یہ سلسلہ یہ ارادہ میرا بیگم نے سنا تو بہت آہستہ لہجے میں کہا آخری شیر ہے کر رہے ہو بے وقوفی تم مزید ہو رہی تھی اب تم ملنے کی امید اوکے بھائی بھائی ہمارے ہمی ایتر صاحب دوکم ہے ملک اینٹر ہے مجھے امید ہے کہ میرے شائر دوست اور آپ خواتین و حضرات میری ملکوری کو سمجھیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمیں اب مہمان شورا کو سننا ہے یہ اور بھی ہمیں خالی کرنا ہے تو میں اب بلا کسی تحقیل کے میں اپنے ایک اور دوست جناب بولا مصطفیٰ انجون صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں اچھا بولا مصطفیٰ انجون صاحب ایک صحیح بیرمی شخصیات ہے اور چاہے وہ نظم ہو بزل ہو حمد النار ہو منقبت ہو تمام کتنی بھی اسناف کے شائری کی اس میں وہ تباہ آئی کر چکے ہیں اور پھر ان کا اسلوک اور پھر ان کا ترنم خوبصورت کرنے کے مالک ہیں یہ ان کی نئی کتاب آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں ہم اس کا عقرہ بھی کریں گے تو میں جناب بولا مصطفیٰ انجون صاحب کو اس شیر کے ساتھ دعوت دیرہا ہوں گی ان کا ہی شیر ہے کہ چھوڑنے چھوڑیے جوہرِ حسن چھپ جائے گا آپ کو کوئی گہنا نہیں چاہیے تو ان کو کوئی گہنا نہیں چاہیے لیکن میں پھر بھی ان کو بلا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان سے مستویر بھی ہوگئے اور ان کی شائری کو محسوس بھی ہوں